بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیشہہز فوڈ سٹوڈیو ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزردار اور ہیلتی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لئے فائدہ مند ہے آپ کی گزائیے سے برپور ریسپی بہت ہی کم وقت میں آسانی سے تیار کر سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے چوکلٹ فلیور خجور ڈرائی فروٹ رول ریسپی کا آگاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں پہلا ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام ریسپیز آپ کو بروقت مل سکیں چلیں اب ریسپی کا آگاز کرتے ہیں خجور ڈرائی فروٹ رول بنانے کے لئے پہلے ہم نٹس کو ڈرائی روست کریں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہے بادام ہاف کپ اہروٹ وان فورس کپ کاجو وان فورس کپ پستہ وان فورس کپ ویورز آپ اپنی پساند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں اور ان کی کوانٹی بھی آپ اپنی پساند کے مطابق ارجسٹ کر سکتے ہیں ایک پین کو لو فلیم پر گرم کر کے ہم اس میں ڈرائی فروٹس ٹال دیں گے اور ان کو ایک سے دو منٹ تک ڈرائی روست کر لیں گے ویورز ڈرائی روست پہنے سے ان کے اندر نمی حتم ہو جاتی ہے اور یہ زبرزر سے کرنچی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے ہم نے اچھی طرح سے ڈرائی روست کر لیا ہے اب ہم فلیم آف کر کے انہیں روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہونے رکھ دیں گے اور جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں گے ہم نے آدھا کلو خجوریں لے کر ان کی گھٹلیاں نکال لیں ہیں اب ہم ان کو گرائنڈنگ جار میں ڈال کر اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اس کے لئے گرائنڈنگ جار میں ہم وان ٹیبل سپون پانی ڈال دیں گے اب اس میں خجوریں ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر کے سموتھ پیس تیار کر لیں گے ہم نے خجوروں کی پیس تیار کر لی ہے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون بھر کر کوکو پاورڈر ڈال دیں گے مکس کریں گے کوکو پاورڈر ڈالنے سے کجور اور نٹس کے رول میں بہت ہی زبردست سا چاکلیٹ فلیور آ جائے گا یہ مکس ہو گیا ہے ہاف ٹی سپون انسٹنٹ کافی پاورڈر کو ہم نے وان ٹی سپون پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے ویورز یہ آفشنل ہے آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے فلیور بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک پین کو میڈیم ٹو لو فلیم پا گرم کر کے اس میں وان ٹی سپون بٹر ڈال دیں گے اس کو میلٹ کر لیں گے ہم نے خجوروں کا جو آمیزہ تیار کیا تھا وہ اب اس میں ڈال دیں گے دو مینٹ تک پکائیں گے اس نہ پکانے سے خجوروں ڈرائی فروٹ کی سویٹ کو زیادہ دے تک میں خود رکھا جا سکتا ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون بنیلا ایسنس ڈال دیں گے مکس کریں گے نٹس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے چاپ کر لیا تھا اب وہ اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک چھٹکی نمک اس میں ڈال دیں گے یہ سویٹ کے ٹیس کو مزید بڑھا دے گا مکس کر لیں گے فلیم آف کر دیں گے امیزہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے کور کر کے تھوڑی دے کے لئے رکھ دیں گے جب یہ نارمن ٹیمپریچر پر آ جائے گا تو ہم اس کا رول تیار کر لیں گے رول بنانے کے لئے ہم فائل پیپر لیں گے اس پر ہاف کپ کسہ ہوا کھوپرا ڈال دیں گے ویورز آپ فائل پیپر کی جگہ پر بٹر پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس پر امیزہ ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح رول کریں گے کہ اس پر ہر طرف پیسے ہوئے کھوپرے کی کوٹنگ اچھی طرح سے ہو جائے اس کو فائل پیپر سے رول کریں گے تاکہ ایک بیلنس سے رول کی شیپ میں آ جائے رول کیار ہو گیا ہے اب ہم اسے فائل پیپر سے کور کر دیں گے اور اسے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے ہم نے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو فریج سے نکال لیا ہے اب ہم فائل پیپر ہتار دیں گے یہ زبردست سا سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے سلائسیز کاٹ لیں گے دیکھیں ہم نے اتنی آسانی سے اور اتنے کم وقت میں مزیدار سی ہیلڈی ریسپی تیار کر لی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے چلیں اب اسے ڈش اوٹ کر لیتے ہیں ہم نے انہیں ڈش اوٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں چلیں اب انہیں ٹیز کر لیتے ہیں کیس بھی بہت ہی مزے کا ہے آپ بھی ضرور بنائے گا انشاءاللہ سب کو یہ سویٹ بہت ہی پسند آئے گی اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ